اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پہلی محرم ہے اور سبھی لوگ بی بی کو پرسہ دینے میں مجغول ہیں اور ہمارا آج ایک بہت بڑا طبقہ زیادہ مصطرب ہے وہ اپنی عزا سے متعلق اور ان تمام چیزوں سے متعلق جیسا کہ کل ایک ویڈیو بھی ہمارے نظروں سے گزرا دیکھیں ہماری قوم میں مسائل بہت زیادہ ہیں اور جو میں سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں دیکھ رہا ہوں جو سننے میں آ رہی ہے میں تو دیکھتا نہیں لیکن میرے جو سننے میں آتی ہیں سوشل میڈیا میں ہر ایک پورے ہندوستان کے ہمارے عوام جو ہیں وہ سب اپنی نگاہوں کو مولویوں کی طرف مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ علماء 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 اتنا آپ لوگ یاد رکھئے کہ ذمہ داری سب کی برابر ہے علماء کی تھوڑی زیادہ ہے لیکن عام انسان کی عام شیعہ کی بھی ذمہ داری اتنی ہے ان کی ذمہ داری کم نہیں ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی اندر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ہماری قوم کی اندر انجینئرز موجود ہیں ہماری قوم کی اندر ایڈوکیٹس وکیل موجود ہیں میں یہ پورے آلو اور انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں فقط ایک لکھنو کے ناظرین کیلئے بات نہیں کر رہا ہوں کہ لکھنو والوں سے میں خداب ہو آلو اور انڈیا ہر شہر میں ماشاءاللہ سے بڑے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں پڑے لکھے پروفیسر سب لوگ ہیں ہم اس ویڈیو کو جو بنا رہے ہیں اس وقت آپ تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں چونکہ ہمارے اندر بھی جس طریقے سے آپ کے دلوں میں بیچینی ہیں کرب ہے ہمارے دل کے اندر بھی کرب ہے بیچینی ہیں ہم بھی پریشان ہیں مسترب ہیں کیا ہم اہلہ بیس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جب مہور رام آئے تو سینہ ٹھوک کے جروسوں کی اور ازداری کی بات کی جائے اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب مولوی لوگ مولوی لوگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے پڑھے لکھے لوگ انجینئرز ایڈوکیٹ یہ لوگ کیوں نہیں آگے نکل کی آتے ہیں اور یہ کیوں نہیں اس ذمہ داری کو لے کر آگے بڑھاتے ہیں اب وہ ان کو آگے آنا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر وہ آگے نکل کی آ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات بہت زیادہ جو بڑھ گئی ہیں وہ سب خاتمے کی طرف پہنچ جائیں گے کنید sے